موسیقی سواگت ہے آپ کا بھی نیوز نیشن میں مہوں ابھی دوسرین شیک موسیقی 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 بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں لینا چاہیے اس سے موت ہوتی ہے یا تو اس سے دوسری دوسری پرابلم ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کی مردانگی چلے جاتی ہے آپ کا ایمان کمجور ہوتا ہے یہ بیتھک باتیں ہیں ایسے افواہوں کو نہ یہ دیتے ہوئے دھول دیتے ہوئے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ دنیا ویکسین لے رہی ہے یہ صرف ہندوستان کرناٹک بجاپور کی بات نہیں ہے جب دنیا ویکسین لے رہی ہے تو ہمیں اس میں پیچھے نہٹنا چاہیے کم سے کم ان کے اتنا نہیں ہے تو کم سمجھے ان کے آدھے تو ہمارے لوگ لینا چاہیے حالانکہ ویکسین دیکھیں نویمبر اکٹوبر نویمبر تک تھرڈ ویو کا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں تو آج ہم 5% بھی ہمارے کمیونیٹی میں اگر نہیں ہے تو یہ بہت تیسکی ہے اس کا نوٹ لینا چاہیے لیڈرز ہیں سیاسی نمائندہ اور دینی لوگ جو ہیں اس کو ایک محیم بنا کے آپ ویکسینیشن شنٹر کریں گے تو یہ حقیقت میں ایک بیداری ہوگی اور کیونکہ ہمارے پاس مزیدیں ہوتی ہیں جماعت ہوتی ہے جماعت کے میمبرز کا لیسٹ ہوتا ہے تو ہر گھر کو ہم انٹرک کچھ باتوں کے لیے ہم ہر گھروں پر ایک ایک پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کرنا ہی ہے یہ جماعت سے اسی طرح لوگوں پر پامند بنا کے کہ آپ ویکسین لینا بہت ضروری ہے اس کا لوگوں میں ہم ایک محیم چھیڑیں گے تو آنے والے دنوں میں امید ہے کہ کم سے کم بجاپور کے حد تک ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میکزیمم ویکسینیشن ہوں گے اسی طرح آج ہم لوگ عدل شاہی ہال میں ہمارے سینئر لیڈر کالے باغ صاحب یمشی مولان صاحب ہمارے عبدالکادر ہمارے جو ایک یوت کانگریس پرسیڈنٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ مونیر کالے باغ یہ لوگ یوت کمیٹی یہاں پہ یہ کر کے اس کی تیاری کیے ہیں اور ان سے بھی ہماری گزاریش ہے کہ آپ ایک کیمپ بنا کے مت رکھئے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں کتنا چاہیے ہم کیمپ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ خندے سے خندہ لگا کے کبھی بھی ہیں تو کنٹینیو اسی ایک دن آڈ میں آپ اس بیلٹ میں کریں گے تو امید ہے جیدہ سے جیدہ ویکسینیشن ہوں گے ویکسین کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے فیلوک تو اس لئے ویکسین لگاؤ جان بچاؤ محیم کے تحت ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے اس کے ایک روس پارٹی لائن یہ پارٹی ہے یا قوم ہے ایسا کوئی ہے پارٹی وگر یہ سب چھوڑ کے ہم لوگوں کو ہیمینٹی بیسیس انسانیت کے بیسیس وہ ہم ویکسینیشن کا ایک کیمپ ویکسینیشن کے لیے ایک آواز اٹھا ہے تو لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ ویکسین کا پورا پورا فائدہ لے جہاں بھی کیمپ ہے آپ کے قریب ہے شکریہ آج گوڑا الکول نے آدل شاہی میریج ہال میں جو ہمارے نوجوان ساتھی منیر کالے باگ اور ہمارے خادیم اور دیگر ہمارے بجرگ ایم اے کالے باگ صاحب اور دیگر ہمارے جماعت کے چیرمن کورچی صاحب اور دیگر ہمارے محلے کے اور اطراف محلے کے جتنے بھی نوجوان ساتھی مل کر ایک آویرنس پروگرام جو ہے خاص کر جو ہے اپنی ایک فکر رکھ لے کے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے آج ہمارے ٹپاس صاحب بولے جیسا سو کو اینشی پرشنٹ ابھی تک جو ہے ویکسینیشن نہیں لیا گیا یہ ویکسینیشن کے بہت ہی ضرور اتا ہے لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کی بھی جو ہے ایک والشی یہ تھی کہ وہ اگر پہلے ہی ہے اس کا آویرنس پروگرام کر کے اگر کمپلس کریا کہ جل سے جلد یہ ویکسینیشن اگر سپلے ہوتا تو اتنی نوبت نہیں آتی تھی وہ اپنی کمزوری گورنمنٹ کی کمزوری کے وجہ سے آج اس لوگوں کو اتنے تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ہم گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل کرتے ہیں کہ جیسا ہمارے پردان منتری موڈی جی نے یکیوی جون سے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ وعدہ ہی نہر آئے کیونکہ آپ پوری اپنی حکومت نے جتنے سال آپ سات سال آئے ہیں ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ ویکسینیشن میں بھی لوگوں کو اتنی جان آج جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی اتنے اتنے لاپروہی کرتے ہوئے جو ہے یہ پوری دیش کی رائے ہمارے پوری عوام جو جان جا چلی گئی بہت ہی افسوس کی بات ہے اس لئے سرکار پر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہ جون سے جو ہے فری ویکسینیشن اور جو 18 پلس جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کا جو ہے آپ عمل کریں اور کمپلس جو ہے اس کا بہت خاص کر سرکار سے ہی اس کا آویرنس پروگرام ہونا چاہیے پہلے محلے محلے میں جیسا ڈلی سرکار جو چیف نیرسٹ نے جیسا ہر پولنگ بوت جو ہے جیسا جو بنایا ہے وہ ایسے ہی پولنگ بوت جیسا لوگ جاتے ہیں وہ ایسے ہی جو ہے اس ویکسینیشن کو کمپلس کیا جائے اس کا ویکسینیشن کرنے سے جو ہے بہت سے لوگوں کی جانے بھی بستے ہیں اور خاص کر میں ہمارے اکلی جو ہمارے منیٹی جو قوم ہے خاص کر نوجہ والوں سے عورتوں سے بزرگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کیونکہ غلط فہمی میں نہ رہے کیونکہ اس ویکسینیشن لینے سے دو سال کے بات جان جاتی ہے لیکن یہ افوائیں سے دور رہتے ہوئے اپنی جان بچا کر دوسروں کی جان بچان نہ ہے اس لیے ویکسینیشن لے کر پوری اپنے گھر والوں کی اپنی سیجی ایتوں کا خیال رکھیں اور بہت ہی بڑی آپ ہر رکھل جانتے ہیں کہ تیسری اور ایک آنی والی ہے اس کا ہمیں بہت ہی فکر سے بہت ہی اپنے فکر اور بہت ہی کیر فل سے ہمیں اس کا ہمارا ہلتھ سنٹر میں بہت سے اچھے کام لوگوں کے لئے ساتھ ہمارے محلے کے نوجوان کانگریس کے اونیت ہمارے منیر کالیبا گئے ہمارے خادر رہے دیگر ہمارے نوجوان ساتھی یہ کام کام کرتے ہوئے بھی اتنا لوگوں کو نوجوان کو عورتوں کو لگا کر کرنے کام انجام دیا ہے ہم سب لوگوں کا تہہل سے شکریہ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پورگرام بنا کر بہت لوگوں کو جاگرانی کا جو ایک راستہ نکال گیا ہے لوگوں کے اندر جذبہ آنا چاہیے تمام لوگوں کو جو ہے یہ انجیسی گلت ہو کر جو گھر میں بیٹے ہو گجاری شہ میری کہ تمام لوگ آ کر کچھ بھی اس کے بارے میں نہ سوچ دے اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا اللہ آنے والی دنوں میں یہ جو بنائیں ہم سے ٹل جائیں اور صحیح ہو جائیں یعنی کچھ نہ کچھ کیا تو ایک بہانے بنا کر جو یو جو اس کا یہ جو کیا جا رہا ہے یہ بہت گلت بات ہے یہ ہم نہیں چاہتے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں اور اس سے مقابلہ کے ضرور یہ ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اگر یہ بات نہ آئی تو بہت سو لوگ سانات بھی ہو سکتے ہیں ہمارے کو تو میں بہت تمام لوگوں کو افیل کرنا چاہتا کہ تمام لوگ کوئی بھی اس کے بات نہ کرتے ہو تمام لوگ آ کر انجی چین کا پرگام شکست کریں اور دوسرے کو اپنے گھر والوں کو بھی کر آئی تو یہ بات میں کہتے ہو تمام لوگوں کے شکریہ آدھا کرتا ہوں میری بات ختم کرتا بجاپور شہر کے آدھل شاہی میری ہال میں جی ایم روڈ میں اب تک کوئی بھی پروگرام مناقید نہیں کی گئے تو ہم لوگ بجاپور شہر کے جانے مانے ایٹی بیٹی سیل کے ادھیکش ان کو فون کرنے کے بعد انہوں نے انتظام کروا دیا تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو کہنا یہ چاہیے کہ ہم لوگ مسجدوں میں وہاں پہ یہاں پہ انناؤنسمنٹ کرائے تو بھی مسلمان کے ایریا میں پبلک آکے انجیکشن نہیں لے رہی اس کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ کوئی لوگ کوئی علماء بتائیں کہ یہ غلط بات ہے انسان کو چاہیے بات گورنمنٹ نہیں دی رہی تو ہم لوگ کو ہم آرے قوم کے لوگوں کو بچھ آنے کے لئے دیش کی تمام لوگوں کو بچھ بیداری یہ کیوں ہو رہا ہے تو میرا کہنا چاہتا ہوں کہ کو 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 بیش نیشن کو نقصان نہیں ہے آپ لینے کے وجہ سے آپ اندر بڑھ جاتے ہیں آپ ہمیلیٹی سسٹم ورک کرتا اچھا دیش کے ہیت میں کام کرنے کے لئے ہمارے کو یہ ویکسن ضرور ہے میرا نام عبدال کادر پورو جیلا ایوہ کانگریس ادھیکش ہمارے مطلعہ برکاتو نمستے سسریع آج جو یہاں پہ عدی چھائی میریج ہال میں جو ویکسن ایش کیا ہمارے عبدال کادر کادیم سر اور منیر بھائی اور ٹپال سر اور یہاں کے زمیدار لوگ جو اور میں تہی دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں اس عدی چھائی میریج ہال کے اونر کا جو یہاں پہ پیس کنڈیٹ کرنے کے لئے ہم کو موقع دیئے تو اور میں بھی نیوز کا بھی دھنیوات کہنا چاہتا ہوں جو آ کر یہاں پہ لوگوں کو اس نیوز کو دکھا رہے اور میں سبھی قوم کے لوگوں سے اور سبھی یوگا کے جنریشن سے جو ینگ سٹار ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں آ کے ویکسن لگا لے اور جو یہ ٹھیکا چل رہا ہے ہمارے فائدے کے لئے ہے اس سے کچھ لقصان نہیں ہونے بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہوں گے اور دوسروں کے بھی اس کو بتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جو آگے آنے والی دنوں میں اس سے لقصان ہے اس سے کوئی بھی لقصان نہیں ہے اس لئے پرمیشن دی ہے اس لئے ہم لوگ کو ایسے پاگل تھوڑی ہم لوگ جو ہمارے دیش کے لوگوں کو اگر پویزن کی طرح ہوتا تو ہم لوگ مطلب دیتے تھے گلت افوائی اٹھا دیں لوگ ایسے ہی اور میں کارنیڈا کا گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ویکسین پہنچا اور ان کو ریشن کیٹ بھی نہیں ملا تو میں کارنیڈا کا گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں مانس سنی ٹیزر اور جو بھی ریشن کیٹ بغیرہ ہے اور جو بھی لوگ یہاں پہ لاؤڈ میں بیٹے ان کے لئے جو پرہار دینے کے وعدہ کیا ابھی تک نہیں پہنچ آئے آخر جملہ ہے تو ہم کو پہلے آگرہ کر دیا جائے کہ ہم لوگ بہت جو بہت 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 سیریس لی مت لے جائے میرا نام موہین شاہی میرے جائے 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 بیجا پور کے آدل شاہی جو شانتی نگر شیخ کولنی گوڑیل کولنی کے اطراف کے جو ایریا ہیں یہاں پر اکثر جو ہے یہاں مینارٹی ایریا مینارٹی طبقی کے زیادہ سے زیادہ اکثر ہے تو اس تعلق سے آج یہاں پر ویکسینیشن کیمپ رکھا گیا موہین شیخ اور عبدال قادر قادر ہیں اور اس کے علاوہ منیر کالے بھاگ ہیں تمام نوجوانوں کی مدد سے آج یہاں پر ویکسینیشن کیمپ لگا ہے اور لوگ آ رہے ہیں لیکن جتنی ہم اپکشا کر رہے ہیں اتنے لوگ یہاں پر نہیں آ رہے ہیں لیکن اکثر منارٹی کا جو ایریا ہے وہاں پر ویکسینیشن کے لگانے کے لئے لوگ کم ہی نظر آ رہے ہیں اور اس کی جاگریتہ کرنے کی بھی انہوں نے بات گئی ہے تو آپ دیکھیں گے آئندہ لوگ جو ہے اگر ہم کرونا سے لڑنا ہے کرونا کو بھگانا ہے تو ویکسینیشن کا لینا ضروری ہے اگر ہم ویکسینیشن لیں گے تو ہمارا جو باوڈی میں انٹیوائٹک جو ہے وہ گروت کریں گے یعنی اس بیماری سے لڑنے کی طاقت ہمارے جسم میں آئے گی اور اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ہم بھی چاہیں گے ویکسین لیں اور کرونا جسی بیماری سے لڑنے کی اور اسے بھگانے کی آپ طاقت پیدا کریں کیامرامین روپ کے ساتھ میں خرشی دالم فور ٹی وی نیوز بیجاپور باغ مارے آسپیٹل میں داتوں کی بیماری سے جڑے ہر طرح کا کیا جاتا ہے علاج جس کے ماہر اورل اینڈ میچسیلو فیسیل سرجن ڈاکٹر شانی کریمی کریں گے آپ کا امید سے بھرپور علاج تو آج ہی ویجیٹ کیجئے باغ مارے ملٹی سپیسیلیٹی آسپیٹل سکا فروجہ سرکاری اردو اسکول نمبر چار کے پاس